السلام علیکم تو آج جو فلم حاضر ہے اور جس کا ریویو ہم آج پیش کریں گے یہ سال 1966 میں ریلیز ہونے والی 74 فلم تھی اور اس فلم کا نام تھا کوہ نور اشفاق فلم کے بینر طلے بننے والی اس ایکشن فلم کے سرمایہ کار خواجہ اشفاق تھے جس کی ہدایت کاری آغا حسینی نے کی فلم کی کہانی راجہ غزنفر علی نے تحریر کی جبکہ فلم کا خیال زہیر احمد نقش نے پیش کیا ڈائلاغ ریاض شاہد نے لکھے اکس بندی کا تمام کام رشید لودھی اور اظہر برکی نے مکمل کیا اردو زبان کی یہ فلم شہنور سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم میں کون کون سے اداکار جلوہ گر ہوئے آئیے دیکھتے ہیں فلم کے نمائیہ اداکاروں میں زیبا، سدھیر، علاؤ الدین، سلونی، عدیب، زہور راجہ، رنگیلا، شاہ نواز، نکھت سلطانہ، رزیہ، اصد جعفری، فریدہ اور سلطان راہی بطور ایکسٹرا شامل تھے اس فلم کا میوزک، شائری اور گانے کل لوگوں کے ذریعے ترتیب پائے؟ آئیے دیکھتے ہیں نور جہاں، نسیم بیگم اور مالا کے گائے گانوں کی شائری فیاض حاشمی نے کی جن کا میوزک، منظور اور اشرف نے ترتیب دیا ان میں مالا نے تین اور نور جہاں نے دو سو لوگیت گائے جبکہ مالا اور نسیم بیگم نے ایک دو گانہ گایا اس فلم کے کس گانے کو کس گلوکار نے گایا؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں چھے گانوں پر مشتمل اس فلم میں مالا کے ہائے تیرے دم سے، ہائے تیری نظرِ کرم سے ہو، ہو مہربان، مہربان ہم پہ یہ قسمت سمجھتے غیر تم کو تو تم سے پیار کیوں کرتے؟ نور جہاں کے میری آرزو پہ شباب ہے اداسیاں دل میں نوحہ گر ہیں کہ غم میں ڈوبی ہوئی فضا ہے مالا اور نسیم بیگم کے ناظرین یہ فلم اکیس اکتوبر انیس سو چھے سٹھ بروز جمعہ کو پنجاب اور اٹھائیس اکتوبر انیس سو چھے سٹھ بروز جمعہ کو سندھ سرکٹ میں ریلیس کی گئے کراچی کے نشات سینما میں اس فلم نے انیس ہفتے گزارے لیکن آل آور پاکستان اس فلم نے پروڈیوسر کا نقصان ہونے سے بچا لیا اور سال کی گیارویں اوسط درجہ کی فلم قرار پائے تو ناظرین یہ تھا فلم کوہ نور کا ایک مختصر ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمیٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ ساتھ گل فارم کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک اور نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ